بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میڈیا کے خواتینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ شورٹ نوٹس پہ تشریف لائے میرے ہمراہ شیخ امتیاز صاحب موجود ہیں جو ہمارے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اور میرے دائیں جانب عویس یونس صاحب جو سیکٹری انفرمیشن ہیں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا کٹ کرنے جاری ہے اور جو ہمارا روایتی مقام ہے لیبیٹی چوک شام چھے بجے ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ بجے تک عمران خان صاحب کا خطاب شروع ہو جائے اس کے لیے بڑی سکرینز کا نصب کر دیا گیا ہے انتظام کر دیا گیا ہے لیبیٹی چوک کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ کا اور لائٹنگ کا اور سیکیورٹی کا وسیع انتظام مکمل کر لیا گیا ہے میں آج تمام احلیان لہور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ نکلے آپ پچیس میہ کو بھی نکلے آپ عمران خان کی بار بار درجنوں بار لیبیٹی چوک کی کال آئی اور آپ نکلے آپ جو زمنی انتخابات ہوئے لہور میں آپ اس میں بھی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے آپ عمران خان کی لانگ مارچ میں باہر نکلے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ نظر آیا کہ پاکستانی قوم کوئی بھیڑ بکریان نہیں ہیں کہ جو باہر سے حکم نامہ آئے گا حکومتیں بھی بدل جائیں گی چند لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے سازش کر لیں گے اور چہرے بھی بدل جائیں گے اور بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ محض ایک اوبزرور کی طرح تماشائی کی طرح گراؤنڈ سے باہر کھڑی دیکھتی رہے گی یہ گراؤنڈ بھی پاکستان کی عوام کا ہے یہ بلہ بھی پاکستان کی عوام کا ہے یہ بال بھی پاکستان کی عوام کا ہے یہ پورا میچ دونوں اطراف پاکستانی عوام کھڑی ہے سٹیڈیم کے باہر بھی سٹیڈیم کے اندر بھی میدان کے اندر بھی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اہلیان لہور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار پھر نکلنا پڑے گا کیونکہ مسلسل آپ کی آزادی پہ آپ کے سیاسی حقوق پہ حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ مسلسل پاکستان کی معیشت کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ اور یہ جو دو گھرانوں کو پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا آپس میں ریلیف دے جا رہے ہیں بارہ سو عرب یارہ سو عرب کے اپنے کیس معاف کرا دیئے ہیں اور جو پاکستان کی سب سے مقبول قیادت ہے اور جو سب سے مقبول رہنما ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا اس کے لوگوں کو حراسہ کیا گیا برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ان پہ کس لیے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے اور یہ چوروں ڈاکوں کا راستہ جو ہے وہ صاف رہے یہ این آر اولے کے مکمکہ کر کے اپنی تیسری نسل کو تیار کریں اپنے سرمایے کے ساتھ ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت معیشت پہ بات آج کل میڈیا بھی خوف سے کرتا ہے پتہ نہیں کیوں ہمارے دور میں تو چالیس عرب کا ایک سال کا شوٹ فال آجائے ایف بی آر کا تو میڈیا پہ کیمپین چل پڑتی تھی چند شوز پہ چند شوز پہ سارا میڈیا نہیں کچھ میڈیا جو تھا وہ تو دونوں رخ خاتا تھا تصویر کے لیکن کچھ میڈیا تو ایسا تھا جو ایک الان جی کا کارگو میں سو جائے تو چار چر ہفتے اس پہ کیمپین ختم نہیں ہوتی تھی اور آج بجلی کا یونٹ پنتالیس روپے کا آٹھا یارہ سو روپے سے بڑھ کے بیس کلو کا تئیس سو روپے پہ ہو گیا بروائلر چکن چار سو روپے کا ہو گیا گیس ہے نہیں روح سے سستہ تیل لیا نہیں روح سے سستی گیس لی نہیں جب ایک سو تیرہ ڈالر کا بین الاقوامی منڈی میں تیل تھا تو عمران خان ایک سو پنتالیس روپے کا دے رہا تھا اور آج پجتر ڈالر کا تیل ہو گیا اور دو سوہ دو سو روپے دو سو پندرہ روپے کا پٹرول پمس پہ تیل مل رہا ہے تو بہنگائی کا توفان اور آگے جو معیشت کا حال ہے معیشت کا تو اس وقت یہ حال ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ افساق ڈار کی بات مانے کہ مفتا اسماعیل کی بات مانے یا عائشہ غوث نے بھی آج بات کر دی کہ جی کوئی امید نہیں ہے بھئی اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے آپ آئے تھے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے کیس تو آپ نے ختم کرا لی ہیں اب آپ جائیں اور عوام کو اپنی قیادت کو منتخب کرنے کا حق دیں بے ساکھیوں کے آپ سہارے سے کھڑے ہیں عوام کا منڈیٹ آپ کے پاس ہے کوئی نہیں جس پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے یہ سیلیکٹڈ ہے اسی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار الیکشن نہیں کرانا ہم نے اسی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو نہ ہم آپ کو بھاگنے دیں گے اور عوام کے باہر نکلنے کا اب دوبارہ وقت آگیا ہے اور آج عمران خان صاحب ایک اہم خطاب کریں گے اہم اعلان بھی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے یہ ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ لینے جا رہی ہے ہمیشہ سمجھوتے ہوئے ہمیشہ مسلحت سے کام لیے گئے اور عوام کا جو عوام کا جو منڈیٹ تھا اس کے اوپر سمجھوتا کیا گیا اب ایسا نہیں ہوئے گا اب عوام ہی طاقت کا سرٹشمہ رہے گی اور نہ ہم ڈریں گے نہ ہم جھکیں گے نہ ہم بکیں گے نہ ہم حراسہ ہوئیں گے ہمارے آج بھی جو دو عام رہنما ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے آزم سواتی اور شبازگل کا کیا قصور ہے جن کا قصور تھا جنہوں نے لوٹا وہ ایک دوسرے کو ہار پنا رہے ہیں جس عمران خان کے جسم کو چھلی کر دیا گیا گولیوں سے اس کے کہنے پر ایف آئی آر کٹی نہیں اور آزم سواتی کے خلافات پر تالیس ایف آئی آرز کٹ گئی ہیں ایک ٹویٹ کے اوپر یہ کونسا نظام ہے دنیا حسری ہے ہم پہ معیشت آپ سے چل نہیں رہی سیاسی حقوق کو آپ اور آپ نے قبضہ کر لیا اور تھوٹی سی اپنا وہ لے کے توپ لگا کے آپ بیٹھے ہیں اپنے کمرے کے اوپر اس ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں اس کی معیشت کو بچائیں اس کی سیاست کو بچائیں اور یہ جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں اب دیکھیں نا روح سے سستہ تیل اور گیس لینی تھی کس نے روکا ہے آپ کو پہلے مفتا صاحب کہتے تھے یو ایس کی سینکشنز لگ جائیں گی میں کہتا تھا نہیں لگیں گی مفتا صاحب کہتے تھے جی کہ شاہد خاکان آباسی صاحب کہتے تھے یہ ہماری ریفائنریز میں تیل چل نہیں سکتا میں کہتا تھا چل سکتا ہے آج آٹھ ماہ کے بعد انہیں یاد آگیا کہ سینکشنز بھی نہیں لگیں گی اور چل بھی سکتا ہے اور جب تیس ڈالر کا ڈسکاؤنٹ مل رہا تھا اس وقت لیا نہیں اب کہتے ہیں تیرہ ڈالر کا ڈسکاؤنٹ لے کے ہم کر لیں گے اور وہ بھی بلاول بٹو کہہ رہا ہے نہیں میں نے لینے دینا کیونکہ اس کی کام پر ٹانگتی ہیں ظاہر ہے جب آپ عوام سے منتخب نہ ہوئے ہوں تو پھر آپ عوام کی ریلیف کے لیے باہمت اور باہوصلہ فیصلے نہیں کر سکتے پھر آپ انہی کے لیے فیصلے کرتے ہیں انہی کو رازی کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا تو یہ ضروری ہے کہ عوام کی منتخب کی عادت سامنے آئے اس وقت ایک ریسکیو انڈ ریکاوری کا ایکنومک پلان تیار ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں سمجھتا ہوں جیسے ہی الیکشنز کا اعلان ہوئے گا کچھ سینٹیمنٹ مارکٹ میں بدلے گا ہم نئی حکومت جب بھی جو بھی ٹیک آور کرے گی پانچ سال کے لیے مستحکم حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی اس سے بھی سینٹیمنٹ بدلے گا اور جب آپ پلانز کے اوپر کام کریں گے تو پلانز تو سامنے آ جائیں گے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم تین امرجنسیز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ وہ امرجنسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انٹرم سیٹ اپ کو آگے لے جانے کی کوئی شرارت کی جائے یہ معاشی امرجنسیز ہیں ریفارمز کے لیے اینرڈی کی امرجنسی ایکسپینڈیچر کی امرجنسی اور ایکسپورٹ کی امرجنسی اینرڈی کے اندر ہم نے ویکوگ کا بیل انٹرڈیوز کرایا آٹھ نومہ ہو گئے ہیں یہ نئی حکومت نے اس کے ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا اگر کر لیا ہوتا تو آج ہماری سنت اور ہماری بجلی جو ہے وہ قدر سستی ہوتی اس کے بعد ہم نے ویلنگ یکم میں سے ہم نے ویلنگ شروع کرنی تھی اور اس ویلنگ کے ساری کاسٹس کو ہم نے پرائس ان کر لیا تھا کہ جو کپیسٹی چارجز فکسٹ کپیسٹی چارجز کو اس نے ڈسپلیس کرنا تھا وہ ساری ہم نے پرائس ان کر لی تھی تقریباً آٹھ نومہ آگئے ہیں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ان سارے کاموں کو ہم نے فاسٹ ٹریک پہ لے کے جانا ہے روس سے سستے تیل کی اور بجلی کی سستے تیل کی اور گیس کی باتچیت کو ہم نے لے کے آگے لے کے جانا ہے انرجی کے اندر جو ریفارمز ہیں خاص طور پر جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اور جو ہماری کرٹیکل انرجی انٹینسیو انڈسٹریز ہیں ان کو کس طرح ہم نے یہ جو پنتالیس روپے کا یونٹیس حکومت نے کر دی ہے سونہ روپے سے بڑھا کے اس کو واپس ہم نے کس طرح اس میں بہتری لانی ہے کون سے نئے پیکجز جیسے ہم کووڈ میں لے کے آئے تھے تاکہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو اسی طرح ایکسپورٹ کی ایمیجنسی ایکسپورٹ کے سیکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کہ میں کل گجرانوالا میں گیا وہاں چیمبر آف کومرس میں تو مجھے وہاں پہ سارے سنتکاروں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کا وزیر کون ہے کومرس کا وزیر کون ہے پہلے جو سنت اور کومرس کے وزیر ہوتے تھے ہم انہیں ایک ٹیکسٹ کرتے تھے ہمیں جواب آتا تھا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا اور ہم ٹارگٹ سچیف کر رہے تھے اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ دو شخص کون ہیں پتہ لگ جب فون کرو پکیت نے بیرونی دورے پہ گئی ہوئے ہیں تو ایکسپورٹ کے ساتھ ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کر کے اس ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے بنگلہ دیش کی اگر پچاس رب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اور ان کے پاس وہ نیچرل ریسورسز نہیں جو ہمارے پاس ہیں تو اس میں کوئی منجمنٹ کا فالٹ ہے نا ہماری اس کے بعد ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر کی ہم نے مرجنسی لگانی ہے تو یہ سارا کچھ لیکن تب ہوئے گا جب ہم یہ فری فال جو ہے اس کو ختم کریں گے اور وہ تب بھی ختم ہوئے گا جب عوام کی منتخب قیادت کو راستہ دیا جائے گا اور عوام کے حوالے معاملات کو لے کر جائے جائے گا اور اسی کے لیے آج ہمارا لیبیٹی کا کٹ ہو رہا ہے جس سے عمران خان صاحب خطاب کریں گے تو میری ایک بار پھر اہلی آنے لہور سے گزارش ہے کہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے اپنے معاشی حقوق کے لیے اور اس ملک کو ایک آزاد دیکھیں آج اس ملک میں نہ سیاسی حقوق رہ گئے ہیں نہ کوئی معاشی روڈ میپ رہ گیا ہے ہمارے پاس نہ لہور میں تو سانس لینے کے لیے صاف ہوا بھی نہیں رہ گئی صاف پانی بھی نہیں رہ گیا بس اگر کچھ رہ گیا ہے تو یہ این ار او ون تھا اور این ار او ٹو رہ گیا ہے اور یہ دو خاندان اور ان کے اربوں روپے ملک سے باہر جو پڑے ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی انہوں نے اس ملک میں کیا چھوڑ دیا ان دونوں خاندانوں نے اب آپ سب کو باہر نکلنا پڑے گا آج اور ہم سب میں عمران خان میرے دائیں اور بائیں جانب جو لہور کی تنظیم بیٹھی ہے دن رات انہوں نے محنت کی ہے پورے پاکستان سے ساری پورے لہور سے تمام حلقوں سے ریلیز جو ہیں وہ وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز کینڈیڈیٹس الیکٹڈ لوگ اور ہماری تنظیم ہمارے ٹاؤن کے صدور اور جنرل سیکٹری وہ سب اپنی ریلیز لے کے چھے بجے انشاءاللہ آج لیبیٹی چوک پہنچیں گے جہاں پہ سکہ بند بندوبست کیے گئے ہیں فیملیز کے لیے بندوبست کیے گئے ہیں ہمارے رضاکار وہاں پہ موجود ہوں گے لائٹنگ کا وسیع بندوبست ہے ساؤن کا وسیع بندوبست ہے اور سکرینز کا وسیع بندوبست ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جب آپ باہر نکلتے ہیں لہور کی قوم اور آپ اپنے صرف سڑک پہ پیر ہی رکھتے ہیں تو یہ سارے سازشی جو ان کی ٹانگیں کام چاہتی ہیں سارے کے سارے ان کے پلینز ہوا میں اڑ جاتے ہیں ان کا خیال تھا عمران خان کو ہم ختم کر دیں گے اس کو لیکن آج آپ دیکھیں عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور پہلے سے زیادہ مقبول ہے تو یہ ساری سازشوں کا جو توڑ اللہ میاں کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹسپیشن کے ساتھ کی ہے اس پارٹسپیشن کو آج ہم نے دوبارہ ایک نئے سٹیج پہ لے کے جانا ہے کیونکہ ہمارے سیاسی حقوق کے اوپر ایک مرتبہ پھر وار کیا جا رہا ہے اور اپنا جمہوری اور آئینی حق لینے کے لیے لیبیٹی چوک جو ہے وہی مقام ہے شیخ صاحب آپ کچھ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسرا آج وہ انشاءاللہ پوری عوام جو لاہور کی ہے وہ نکل جا رہی ہے ایسی خواتین وہاں پہ موجود ہوں گی جو گیس کی بندشیں تنگ ہیں کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہیں عرش شریف کے قتل اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ موجود ہوں گی اور وہ جو مارکٹس کے جو ٹریڈر ہیں جو بیچارے پیس رہے ہیں اور ان کے لئے پاس بزنس نہیں ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ موجود ہوں گے انڈسٹریلیسٹ اور ایسے گھرو گریلو خواتین ملازمین جو بجلی کی قیمت سے تنگ آئے ہیں پٹرول کی قیمت سے تنگ میں ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے ایسے بائیکرز نوجوان جو پٹرول کی قیمت ڈبل ہونے کے خلاف وہاں پہ موجود ہوں گے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جو فیسے بڑی ہوئی ہیں اتنی زیادہ ان کے خلاف وہاں پہ موجود ہوں گے کیونکہ بڑھتی بھی مہنگائی سے تمام چیزوں پہ اثر ہوا ہے تو انشاءاللہ طرح لاہور کا جو آج کا کراؤڈ ہے وہ صرف نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر ہوگا پی سی ہوئی عوام بھی وہاں پہ ہوگی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو ٹریڈرز حضرات ہیں وہ سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ آپ ایک ڈیفرنٹ قسم کا وہاں پہ آج کراؤڈ دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک نہ صرف احتجاج ہے بلکہ خان صاحب جو ہے وہ ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں جو کہ وہ ایک سرپرائز ہوگا سب کے لئے میں بس آپ لوگوں کا شکریہ دار کروں گا آپ لوگوں نے جو پشتے درزن کمٹمنٹ شو کی تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف کی ریلیز میں اور آپ لوگ گھبرائیں نہیں آٹھ آٹھ گھنٹے مارے ساتھ رہے ریلی کے پوائنٹ سے نکلے اور پندوں کے اندر بھی گئے ایک جگہ تو وہ ہم بالکل ہی وہ پند تھے جہاں پہ ہم چلے گے وہ جو ایک ریلی تھی ہماری لیکن آپ لوگ نہیں گھبرائیں آپ لوگ آگے آگے تھے آپ لوگ نے پنی ریلی کو کور کیا تو اس کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جی سرالی یہ اپنے پہلے لاہور میں وفاقی وزیر نے پریس کانپس کی ہے اس نے دو قلیم کی ہے ایک تو یہ ہے کہ آج امنان اسمیہ نہیں توڑیں گے امنان کو اداروں کا اسمیہ توڑنے کا صرف اداروں کو بہت اس نے الیج کی ہے کہ خان صاحب اداروں کو بلیک میل کرے گی آج دوسرا اس نے اس کے ساتھ ہی آج دینی ہے جعوید لطیف اس کا نام ہے اور اس نے بقاعدہ طور پر آج اداروں کو نام لے گئے اس نے بھی کریٹسائز کی ہے کہ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو امنان خان کے سپورٹر ہیں انہیں فکس کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو فکس کرنے کی سیاست ہے نا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی یہ جعوید لطیف صاحب نے اگر کہا ہے نا کہ جی لوگوں کو فکس کیا جائے کیونکہ وہ مقبول ہو گئے ہیں کہ باہر غیر سیاسی فورسز کو کہا جا رہا ہے کہ جی فکس کریں دیکھیں جس نے بھی آج تک پاکستان میں کسی کو فکس کرنے کی خوشش کی ہے تو سیاست کے تو اپنے حصول ہوتے ہیں وہ اس نے اپنا ہی بیڑا غرق خود کیا ہے اور یہ پچھلے چند ماہ میں ہمیں بڑے لوگوں کا حال دیکھ کے سبق کی مل جانا چاہیے اب جہاں تک بات یہ ہے کہ عمران خان دیکھیں ہم نے پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے ہم جو تو اس وقت اگر ہم چھ مہینے انتظار کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کل یا ہم چھ مہینے بعد بھی جیت جائیں گے چھ مہینے میں ان کی مزید نالائکی سامنے آئے گی مزید نا اہلی سامنے آئے گی لیکن جو ملک کا نقصان ہو چکا ہوگا معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی اور یہ سینٹیمنٹ ٹرن نہیں ہونا کسی کو اس حکومت پر کانفیڈنس نہیں ہے اس کے وزیر خزانہ پر کانفیڈنس نہیں ہے بلاول اور مصدق نے آپس میں مزاک بنایا ہوئے مفتا اور ڈار نے آپس میں مزاک بنایا ہوئے نواز شریف اور شباز شریف نے آپس میں مزاک بنایا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا یہ حق ہے کہ اسے ایک بہتر قیادت ملے اور یہ ملک دیکھیں نا ہم اس وقت ایک ایک دو دو عرب ڈالر کے لیے جو بھیگ مانگ رہے ہیں ہندوستان کے چھ سو عرب ڈالر کے ریزربز پڑھیں چین کے اس سے بھی زیادہ پڑھیں باقی ممالک کہاں چلے گئے ہیں ہم سے چھوٹے ممالک کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے آج بھی ترقی کر رہی ہے ہماری معیشت جو ہے وہ ایک تو سکڑ رہی ہے اس سال اور اوپر دیوالیا کے قریب کھڑی ہے تو اگر ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ہمیں اب ان چیزوں سے یہ فکس کرنے سے اور یہ ایسی چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا اور عمران خان نے دیکھیں بہت بڑا ایک قدم اٹھایا جب نئے آمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی حالانکہ عمران خان کے حریف نے سیاسی حریف نے انہیں اپوائنٹ کیا اور اس حریف نے جس نے عمران خان سے منڈیٹ چرایا غیر جمہوری طریقے سے اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ایکسپٹ کیا تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نیا صفہ پلٹے ملک کا پہیا چلتا رہے اور ملک آگے جائے اس لیے بہتر یہ ہوئے گا کہ اب عوام کے حوالے یہ ملک کو کیا جائے اور عوام کو ٹرسٹ کیا جائے کہ یہ ملک جو ہے اس کے اندر ایک نئی قیادت جو ہے اسے منتخب کریں یہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ویڈیو لنک سے خان صاحب خطاب کریں گے اور چھے بجے ہم سارے لوگوں کو جمع ہونے کا کہہ رہے ہیں تاکہ میکسیم ساڑے چھے ساتھ تک ہم سکرینز کے اوپر خان صاحب کا خطاب جو ہے وہ نشر کرنا شروع کرنے مادر مجھے بتائے گا کہ خان صاحب نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے جب وہ وزیر آزم تھے تو مجھے بتائیں پھر اختیارات کب ملیں گے اگر آپ فرض کرنے کے لیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور تب بھی آپ کو اختیارات نہ ملے گے پھر آپ کو ایسے اٹھا گے پھر یہ نہیں بیانیاں اگر آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہے جو آگے حکومت سٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور جس طرح عمام باہر نکلی ہے میرے خالہ پاکستان میں سیاست کے نئے پیرامیٹرز جو ہیں وہ تیہ ہو گئے ہیں اور اگلی حکومت انشاءاللہ تالہ با اختیار بھی ہوگی اور مستحکم بھی ہوگی اور پانچ سال کے لیے وہ تینیور بھی پورا کرے گی اور انشاءاللہ تالہ ایک ریسکیو اور ریکاوری کا موصر پلان جو ہے وہ رول آؤٹ کرے گی تین کیو جی ایک سوال ہے کہ کل ایک سبائی وزیر یا صیفہ بھی دیا ہے اور ان کی چودی پروید علیہ صاحب میں ساتھ کوئی تلکی ہوگی ہے آپ کار دیکھ رہے ہیں کہ چودی پروید علیہ صاحب تریفی انصاف کے ساتھ نہیں ہیں جس کی وجہ سے کال انہوں نے ان کو صیفہ دے دیا ہے یا کوئی ایسی وائی جس کی وجہ سے کال انہوں نے ان کو صحبہ دیا ہے